رنہ ہون جے چنگی نسل دیاں بلے شاہ جیا پیر نچا دے دیاں تو دوستو یہ ہے گریفت ڈراما سیریل اور ٹیزر کے سلسلے میں اپیسوڈ نمبر سولہ جو کہ کل نشر ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جناب روحی جو کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے غلط فہمیاں مراد اور اس کی بیوی کے دھرمیان ڈالنا شروع کر دی اس نے اور یہ کہہ رہی ہے جناب مراد سے کہ دیکھو وہ کسی ریلٹیو سے بات کر رہی تھی بردر سے یا سسٹر سے ماں سے کہ دیکھو مراد کا کیا ہے یہ تو مجھے آج تک اولاد جیسی نعمت سے اس نے محروم رکھا ہوا مجھے اولاد نہیں دے سکا تو میں اس کے اوپر اور اعتبار کیا کر سکتی ہوں یہ کہہ رہی تھی وہ اتنی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچ گئی جناب اس کی مراد سے جو محبت کی داستان ہے وہ نہائی تھی سٹرانک قسم کی تھی لیکن چونکہ عورت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو مراد جو ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ سیٹ جب چینج کر رہی ہے روحی کہ دیکھو اولاد اپنی جو ہوتی ہے وہ اپنی ہی ہوتی ہے تو آپ ایسے کرو اڈاپٹ کرنے کی بجائے دوسری شادی کر لو یہ وہ سے کہے گی اور آہستہ آہستہ اس کا وائٹ مائنڈ سیٹ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کرے گی اور جب اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ واش ہو جائے گا تب وہ پاروں کی طرح بلکل گر پڑے گا جناب دھینس کے قدموں میں یہ دونوں بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں مالکہ وہاں جیسے ہی پہنچی تو اس نے جناب ایک تھپڑ رسید کیا روحی کے مو پر تو یہ جناب تھپڑ جو ہے یہ سونے پہ سہاگہ بنے گا کیونکہ اب وہ مراج سے یہ کہے کہ تیری بیوی سے میں نے مار کھائی تیری وجہ سے آہاں تو یہی سارا کچھ جناب وہ کھٹکنی بھی کر رہی تھی اور اس نے بھی اپنی منزل پائی یہ بنہائی تھی فرادن اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہی تجربہ جو ہے وہ ہر علم کے ہر ڈگری کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی مثال یہ ہے جناب آپ کے سامنے